اسلام علیکم ناظرین پاکستان ٹیلی ویژین جو کہ سرکاری ٹیلی ویژین ہے اس میں جو جنسی حراسیت کے معاملات جو ہیں وہ تو ریپورڈ ہوتے رہتے لیکن جو ابھی ایک نئی Đویلمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو تین افسران ہیں انہوں نے سینئر افسران ہیں جو کہ مرد ہیں انہوں نے بھی جو انصداد جنسی حراسیت کا جو جو محتصف ہیں اب وہاں پر انہوں نے وہ درخواستیں دی ہیں کہ ہمیں اپنے ادارے میں حراسہ کیا جا رہا ہے مرد کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ادارے میں حراسہ کیا جا رہا ہے اور یہ حراسہ کرنے کے معاملات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کس طریقے سے یہ جو ایکٹ ہے دوہزار دس کا انٹی ہرسمنٹ ایکٹ اس کو میسیوز کیا جاتا ہے پی ٹی وی میں دوسرے اداروں میں آپ کو اس کی تفصیتات بتاؤں گا آج لیکن اگر آپ نے چینل ریپورٹنگ اصل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ناظر یہ جو انصداد ایجنسی حراسیت کا ایکٹ تھا دوہزار دس میں یہ پاس ہوا اس وقت پاکستان پیپس پارٹی کی حکومت تھی اور اس میں جو ہے وہ بڑی سخت قسم کی جو ہے وہ چیزیں انٹروڈیوز کرائے گئی ہیں کہ آپ اگر کسی کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں اور دوسرا جو اگر کچھ خاتون ہے وہ اس کو اپنا جو ہے وہ اس کو حراسہ جو ہے محسوس کرتی ہے تو وہ کہیں پہ جا سکتی ہے اور پھر اس میں جو ہے بہت سے لوگوں کی جو ہے وہ نوکری چلی گئی درخواست آ جاتی پھر اس میں یہ ہوا کہ اس قانون کا جو ہے وہ استعمال وہ مشیوز ہونا شروع ہو گیا کسی کو اگر آپ نے پوسٹنگ کراسفر کر دی کسی کی پوموشن نہیں کی کسی کی چھٹی بھی نہیں کی وہ خاتون جو ہے وہ درخواست دے دیتی کہ جی مجھے جو ہے وہ حراسہ کیا گیا یہ معاملہ جو تھا وہ اسلامباد آئی کورڈ میں ایک دفعہ ہے تو انہوں نے جو ہے بڑی ایک موفیسل ایک جیجمیٹ دی ہے اس نے کہا کہ جنسی حراسیت کا معاملہ ہے وہ اگر آپ نے واضح طور پر کسی کو کوئی پیش کی ہے کسی کو کوئی آفر کی ہے کسی کو کہا ہے اسے فیور مانگی تو یہ چیز جو ہے وہ حراسیت جنسی حراسیت پر آئے گی اگر ویسے اگر آپ نے کسی کو کوئی ڈانٹ دیا کسی کو کوئی جو ہے اگر ہار سٹون میں بات کر لی تو یہ جنسی حراسیت نہیں ہے تاہم اس کے بعد پھر جیسے ساشا ملک نے ان کا ایک ججمیٹ آگی سپریم کورڈ پر انہوں نے دوبارہ سے جو ہے اس کو بڑا سٹرک کر دیا اب یہ چیزیں جو ہے اور اس میں جو پاکستان ٹیلیوین ہے اس نے یہ بھی ہوا تھا کہ اس میں کوئی چھ سات اگر جو ہے اس وقت سے جو ڈائریکٹر نیوز سے ان کے خلاف ہم نے ایک درخواست دیتی ایک مجھسر کا درخواست جس میں اس میں بھی ایک مرک بھی تھے انہوں نے تاہی ہمیں حراسہ کیا جاتا ہے یہاں پہ اس پہ تو بقیدہ ایک خاتون اگر تھی انہوں نے تاہی تھی کہ میاں کمرے میں گئی تھی اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور میں اپنی مشکل سے جو ہے وہ ان کو ڈکا دیا اور ان کو گرا کے میں نکل آئی تو ابھی جو یہ معاملات آئیں یہ بڑی دلچسپ ہیں یہ جو تین افسران تھے ان میں ایک ہیڈ آف کرنٹ افیر تھے ایک جنرل منیجر تھے اور ایک منیجر ایڈمنٹ پرسونل تھے تو یہ بڑے سینئر لیول کی پوزیشنز ہوتی ہیں پی ٹی بی میں انہوں نے جو ہے وہ درخواست ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ جو یہاں پر سیاست ہے اس کی بھیج چڑھایا گیا ہے پاکستان ٹی ویشن میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک حکومت آتی ہے اس پر ان کے ساتھ لوگ آ جاتے ہیں پھر جب نئی حکومت آتی ہے تو کچھ لوگ ان کے ساتھ جو سٹنگ کر لیتے ہیں کچھ نہیں کرتے تو وہ جو پرانے یہاں کے ریگولر لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان کے خلاف جو بینیفیشری ہوتے ہیں سسٹم کے جو نیا سسٹم آیا ہوتا ہے وہ ان کے خلاف انہوں نے متحرک ہوتے ہیں ان کو پھر رستے سے ہٹانا ہو جائے تو اس میں پھر جو ہے وہ سب سے آسان رستہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی جو ہے خاتون کے ذریعے کوئی حرسمنٹ کا کیس کرا دیں اس میں جو ہمیں جو پتا چلا وہ اس میں یہ تھا کہ ایک جو صاحب تھے ان کے اوپر ایک خاتون نے جو ہے وہ الزام لگا دیا کہ جی انہوں نے مجھے حرس کیا ہے اور اس میں پھر جو کمیٹی تھی پی ٹی کی انہوں نے ہیڈ آف کورانٹ اپیر تھے وہ انہوں نے کمیٹی نے جو ہے وہ ان کو کوئی ڈیفنس کی جو ہے وہ ان کو اپنا دفاع کرنے کا جو ہے موقع نہیں دیا اور ان کو جو ہے وہ جک طرفہ توڑ پر ان کے خلاف پروائی کر کے ان کو ہٹا دیا یہ جو ایک درخواست اس میں نے کہا جی کہ مجھے ڈیفنس کا بھی موقع نہیں دیا گیا اور سوا پر کام نہیں کیا گیا دوسری جو درخواست تھی وہ تھی ایک کوئی جنرل مینیجر تھے انہیں کہا جی کہ میں جو ارگولارٹیز تھی جو مالی بدونوانی کے جو معاملات ہوتے تھے اس کے خلاف میں شکایات کرتا تھا میں ان پر ساتھ نہیں دیتا تھا تو پھر مجھے سبق سکھانے کے لیے میرے اوپر جو ہے وہ ایک خاتون جو ہے اس کو پلانٹ کیا گیا اور اس کے ذریعے جو ہے میرے خلاف جو ہے وہ درخواست ہیں اور پھر مجھے بھی جو ہے اسی طریقے سے سمری ٹرائل کر کے مجھے جو ہے وہ ڈیموٹ کر دیا گیا جنرل مینیجر سے پروڈیوسر بنا دیا گیا اور پھر اس نے جو ہے ایڈون پرسونل والے جو تھے ایک مینیجر ان کا یہ کہنا تھا کہ جی مجھے بھی ایک جو ہے وہ ایک خاتون تھے اور ان کا نہ میرے سب کو تعلق نہ واسطہ میں نے ایک بات کی اور ان کے ہزبن جو تھے ان کو میں نے کہا کہ جی آپ ان کو تھوڑا سا سمجھائیں تو اس بات پر جو ہے وہ مجھے میرے خلاف ہرسمنٹ کا کیس بن گیا اور مجھے جو ہے وہ موطل کر دیا گیا اب یہ جو تین میں نے آپ کو واقعات بتا ہے یہ میں نے جو ہے وہ خبر بھی کی ہے اسے انہیں پی ٹی ٹی کی انتظامیاں سے بات کی انہیں کہا جی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ان کے خلاف بقاعدہ کمپلیٹس آئی تھی اور ہماری جو ہے وہ زیرو ٹالرنس ہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ کسی تحمل اور کوئی بنداشت نہیں کریں گے اگر اس قسم کا کوئی معاملہ ہوتا ہے کیونکہ تو ان کو کوئی حراسہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم نے ان لوگوں کے خلاف ساکشن دیا اور پوری دور پر جو ہے ان کو جو ان کے سزا بنتی تھی جو تجویز کی کمیٹی نے انکوائری کمیٹی نے وہ ہمیں دے دی اب یہ بات یہاں تک نہیں ہے اس پہ جو اس قانون کی جیسے ہے کہ میں نے آپ کو بات کی میرے ان میں یہ بھی آیا کہ دو پارٹنر تھے ایک کوئی بڑی کمکن تھی تو ان کا کوئی آپس میں ترازہ ہوا تو انہوں نے ایک خاتون جو ہے اس کو کہا جی کہ آپ جو ایک پارٹنر تھا اس نے خاتون کو کہا کہ آپ دوسرے کے خلاف بھیا وہ درخاص دے دے وہ درخاص انہوں نے دے دی نوٹس ہو گیا بڑا مسئلہ ہو گیا ان کے لیے اور انہوں نے جناب وہاں سے جو خاتون تھی ان سے رابطہ کیا پھر پارٹنر تھے ان سے رابطہ کیا تو وہ جو پارٹنرشپ پہلی جو کمپنی تھی انہوں نے اس کا جو بھی تھا کوئی تھوڑے بہت پیسے شر سے لے کے عزت سے انہوں نے کہا کہ جی میں چلا جاؤں بجائے اس کے کہ میرا خلاف کوئی اس قسم کا کیس ہو جائے اور بدنامی الگ ہوگی تو وہ چھوک کر کے جو ہے وہ سائٹ پہ نکل گیا اور بھی اس طرح کے جو کیس سے مجھے یہ بھی پتا چلا کہ جو ایک سیکٹری تھے فیڈل سیکٹری تھے ان کے خلاف بھی ایک اس طرح کا کیس ہو گیا اور بعد میں پتا چلا کہ وہ ایک بڑی ایک خاص ایک بڑی اہم پوزیشن کے لیے ان کا نام جو اس وقت کردش کر رہا تھا لیکن ایک خاتون جو تھی انہوں نے ان کے خلاف برخواست دے دی اور ان کو جو ہے وہ نوٹس وغیرہ آگئے اور یہ خبریں وغیرہ کچھ لگ گئیں ان کی جو ہے وہ جو سیلیکشن کمیٹی تھی انہوں نے صرف اسی وجہ سے ان کو ڈراب کر دیا اس سے بہت بڑی پوزیشن کے لیے ان کے خلاف تو جو ہے وہ حراسہ کرنے کے خواتین کو حراسہ کرنے کے کمپلینٹ ہے وہ چل رہی ہے تو اب پی ٹی بی کا جو ہے یہ مامدہ اس نے جو ہے وہ بڑی پولیٹکس ہے جو ابھی ایکٹنگ چیئرمن ہے یہ ہے تو ایکٹنگ لیکن یہ جو ریگولر چیئرمن ہے ان سے بھی زیادہ پاورفل جو ہے پاورفل ہے کیونکہ یہ ایڈیشن سیکٹری بھی ہے ان فرمیشن منسٹری کے لیکن اسلامباد ہائی کوٹ نے ابھی ان کو منع کر دیا ہے کہ آپ نے کوئی بھرتیاں نہیں کرنی آپ نے اس کے سمکھا کوئی میجر ڈیسیون نہیں دین لیکن یہ کیا جا رہے ہیں کوئی بیک ڈیٹ سے بھی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ جو ابھی جو بھرتیاں ہو گیا ان کو بیک ڈیٹ کر کے جو ظاہر کر رہے ہیں آپ کو اس کی بھی تفصیلات بتائیں گے اب تک کے لئے اتنے ہی مارک ساتھ رہنے کو شکریہ اللہ حافظ